ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بی ایویئر کے حوالے سے کہ آئے دن ہمارے بی ایویئر چینج ہوتے جا رہے ہیں اور اس پر بات کر رہے تھے ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ابھی بھی زائد پرویز صاحب اور فان بارٹ صاحب اس پر بات کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری فون لائنیں کھلی ہوئی ہیں آپ اگر کال کرنا چاہیں یا کوئی بات شیئر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سی این ای نیوز ڈاٹ ٹی وی پر بھی اور اس پر بھی اگر آپ کوئی میسج کرنا چاہیں یا فیس بک پر میسج کرنا چاہے تو ہم اس کو بھی شاملے پروگرام کریں گے زائد صاحب آپ تو بات کر رہے تھے سوال اسے لیکن بارٹ صاحب جو بات جاری تھی اسی سے آگے آپ کرنا چاہ رہے تھے میں تھوڑا سا زائد صاحب سے بلکل کچھ باتیں نے ٹھیک کی لیکن جب پاکستان کا ذکر آتا ہے تو ہم ہمیشہ نیگٹیو طور پہ جو مجھے محسوس ہوا میوی ایم رانگ لیکن ہیومن جو ہے انسان کہیں بھی ہے وہ اس پہ جب چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا وہ ہر جگہ ہی کرے گا پاکستان کے علاوہ یہاں بھی آپ گوروں کی مثالیں اکثر لوگیں دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں گوروں میں بھی بہت کرپشن ہے بہت لوگ جو ہیں وہ فالو نہیں کرتے مسلمان تو پھر کئی ملتے ہیں آپ کو ایسے جو اللہ سے بھی ڈھر رکھتے ہیں اور صحیح بات کرتے ہیں نمبر ون اس لیے کہ اصلاح کی ضرورت ہے ہمیں اور لائن آرڈر کی معذرتات میں نے بیس سال کا عرصہ آپ لوگ گواہ ہیں کہ پولیٹکس میں اپنا زندگی بتائی اور بڑے اچھے لیول پہ یہ نہیں ہے کہ ایزے ورکری میرا سب لوگوں کو پتا ہے میں اچھے لیول پہ میں نے سیاست کی اور جو میں نے تجربہ حاصل کیا وہ یہی تھا کہ عوام سے کبھی بھی جو ہے وہاں گورنمنٹ نہیں آتی تو یہ ووٹوں سے کبھی بھی اور یہی علمیہ ہے ہمارا اور ہمیں جو ہے ہر جگہ کرپشن ہے لوگوں کو کم از کم جو ہے جب تک آپ کو خلاقیات کا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اور بہت اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے جیسا کہ نواز شریف کی انہوں نے بات کی آپ دوسرے لیڈران کی طرف دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ان کو قریب سے دیکھتے ہیں تو آپ میں کہتا ہوں کہ اس چھوٹی سی زندگی کے لیے کیوں اتنے بڑے یہ غلط فیصلے اور غلط قسم کی کام کر رہے ہیں اور دوسری بات واقعی دیکھیں اب یہ کسی لیڈر تو کوئی نہیں نہ آکے کہتا جس کے پاس پیسہ ہے آپ جا کے اس کی نعرے لگانا شروع کرتا یا اس کی ریسپیٹ کرو ہم قرآن اور سنت سے ہٹے ہوئے ہیں رسول اللہ جب کسی محفل میں جاتے تھے یقین مانے پتہ نہیں تھا چلتا وہ کہیں بیٹھ جاتے تھے معلوم نہیں تھا ہوتا کون وی آئی پی ہے یہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے ستر سال سے لے کر بچپن جو نوجوان ہیں وہ بھی سٹیجوں پر جانے کے لیے لڑتے ہیں اور جو علماء اکرام ہیں وہ بھی جا کے وہ سٹیج پر مجھے نہیں بٹھایا تو ناراض ہو جاتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں آپ اتنی چھوٹی سی لائف کے لیے آپ اتنا سٹرگل کرے ہیں اگر وہی آپ اچھا ایک میسیج دیں لیڈ بائی اگزیمپل اگر آپ جب یہ وی آئی پیز آتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کا بائیک آؤٹ کریں پولیٹیشن آتے ہیں کوئی کرتا ہے بائیک آؤٹ ان کا کوئی نہیں کرتا وہ ہم ہی ہیں تریفیں کرتے ہیں اور بعد میں ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم ان کی بہتریفیں کر رہے ہوتے ہیں جی پاکستان کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں کوئی بائیک آؤٹ کریں آپ کہیں بی بی یہ ادھر آپ جان ادھر ایک منسٹر ہے وہ چھوٹی سے کمر روم میں بیٹھا ہوتا ہے آپ سب کو معلوم ہے یہاں کی سیاست کا اور آپ لوگ کیوں یہ ہم لوگ ہی ہیں جو انہیں سروں پر بٹھاتے ہیں اور ویسے ہی ہار پہنا اور نعرے بازی کرنا شروع کر دے مجھے تو شرم آئی ایک دفعہ مجھے ایک باعث حصیت نے بلایا اور مجھے کہا جی ہم آپ کی پرائم منسٹر سے ملاقات کروانی ہیں تو میں نیا تھا اس وقت تو میں چلا گیا اور یقین مانے ایک گھینٹہ سے زیادہ ہم باہر بیٹھے رہے تو میں نے کہا لانت ہے میں اٹھ کے آ گیا اور یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ میں یہ نہیں میں کہہ رہا ہے میں غرور سے اٹھ کے آ گیا میں نے کہا نہ تو میں نے کوئی نوکری لینی ہے اس سے نہ کچھ ہم نے تو بلکہ ہم میں خود ٹیلنٹ ہے کہ ہم میسیج اپنا کنوے کریں گے تو ایک کہنے کا مقصد یہ ہے میرا پوائنٹ کہ آپ خود اپنے رویوں میں چینج کریں لائیں لے کر آئیں اب عمران خان بھی آتا ہے کس لوگ سب جو ہیں اس کے اس کو سروں پہ بٹھاتے ہیں نواز شریف صاحب آتے ہیں اس کے گھروں پہ جا کے باہر بیٹھے رہتے ہیں زرداری صاحب جنہوں نے کرپشن کے امبار لگا دیئے سچی اور اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھے دیکھیں لیکن آپ دیکھیں جب آئیں گے لوگ پیچھے نعرے لگا رہے ہوں گے وہ ہمیسی ہیں لوگ ان کی جب تک اصلاح نہیں کریں گے آپ جب تب تک معاشرہ بہتر نہیں ہوگا معاشرے کے اندر آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی کہ بھئی آپ ڈراؤ دا لائن کہ آپ جو کہتے ہیں اس پر عمل کریں ویڈاوٹ یہ بیچ بونے کے علاوہ آپ اس پہ اس کو کامیاب نہیں کر سکتے ورنہ یہی روش چلتی رہے گی پاکستان سے آئیں گے سٹیجوں پہ اتنا پیسہ لگائیں گے اور جب آپ جاتے ہیں اندر شاید آپ کو کوئی ملے بھی نہ تو اس لیے ہمیں اس کی کوئی اچھا میسیج دینے کے بات چار پانچ بندوں کو نراز کر کے بھیج اور ہمیں کرنا یہ چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ظاہر صاحب نے ٹھیک بات کی ہے میں ایمان سے بات کر رہا ہوں یا آپ نے ٹھیک بات کی ہے اس کی بالکل ان کی سپورٹ کرنی چاہیے چاہے یہ غریب ہیں چاہے یہ امیر ہیں یہی میرے نبی کا پیغام تھا یہی اللہ کا حکم ہے لیکن ہمیں فقدان ہیں ہم لوگ تو ایک ماتھے سے میں سمجھتا ہوں جس کا نہ دیکھتے ہیں اور اور میں آپ کو ایک اور سچ مثال بتا رہا ہوں امریکہ سے بینک لوٹے ہوئے وہ پاکستان سیٹل ہوئے ہیں ان کے ہر یہ انہوں نے بات کی نا کمیشنر کی وہ سارے پولیٹیشن اس کے گھار پہنچے ہوتے ہیں تو آپ اندازہ کریں جب یہ سوچ ڈویلپ ہوگی تو کیسے معاشرہ بہتر ہوگا تو ہمیں بیک ٹو بیسک ہمیں چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر عمل کیا جائے تب دیکھی آپ کی زندگی میں کہیں بھی ہو میں سمجھتا ہوں یہاں بھی یوکی میں بھی بہت کرپشن لیکن اس کو بتایا نہیں جاتا ہر جگہ کرپشن ہے لائن آرڈر ہونا چاہیے نیک بندوں کو ہمیں سپورٹ کرنے چاہیے چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے جی کیا کہیں گے کوئی شک نہیں ہے دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ شخصیات وہ نظام کی اوپر ہوئی ہیں نظام جو ہے وہ کسی چڑیا کا نام ہے اور جو شخصیات ہے وہ کسی چیل کا نام ہے اور چیل جو ہے وہ چڑیا پر بھر ہی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو ہے اگر آپ آپ دیکھیں کہ جو یہ شخصیات ہیں اب یہ اتنی باری ہیں کہ ان کے اوپر کوئی قانون لگو نہیں ہوتا میرے بھائی نے کہا کہ بندہ امریکہ سے بنک لوٹ کے گیا اور سارا نظام اس کے نیچے بیٹھا ہوا ہے کیوں کہ وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ جو بھی لوگ آتے ہیں ان کی خاطر مدارت کرنا ان کو ہر قسم کی اسائش دینا ان کو ہر قسم کی سولیات دینا ان کو پیسہ دینا ان کو بیرون ملک دونوں دونوں کو جو ہے ان کو فائننس کرنا سپورٹ کرنا تو لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ وہاں پہ پہنچو ایسا نہیں ہے پاکستان کے اندر ماشاءاللہ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو شاید اگر ان کے ہاتھ میں ایک روٹی ہے نا تو وہ شاید خود نہ کھائیں اور وہ کسی دوسرے غریب کو دے دیں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنا پیٹ کاٹ کے جو ہے وہ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں ایسے ایسے لوگ ہیں پاکستان کے اندر لیکن علمیہ یہ ہے کہ اگر یہی اسی طرح کا کوئی نفیس آدمی کوئی پڑا لکھا سمجھدار انسان اگر وہ وہاں پر پولنگ کے اندر کھڑا ہونے کی کوشش کرے تو اس کو اس کے گھر والے نہیں پہچانیں گے ملے والوں کو تشور دیں اس کے گھر والے اسے کہیں گے بھئی آپ یہ کس کام میں آگئے ہو یہاں پر ہمیں ایک مسٹنڈا چاہیے بدماج چاہیے جس کے پاس کم از کم الیکشنل لنے کے دس بیس کروڑ روپیہ ہو اس کے پاس ایک جو ہے وہ جو ہے وہ بڑے بڑے جو بدماجیوں کا ایک گروہ ہونا چاہیے اس کے پاس اس کے پاس ایسے پیسے ہونے چاہیے ایسے معاملات ہونے چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن کو اور بڑے بڑے لوگوں کو بڑی سیاسی پار بیٹیوں کو اپنے ساتھ لگا سکے تو یہ تون لوگوں کا دندہ ہے آپ اس معاملے میں کہاں پر آگئے اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے کیونکہ میں پرسنل ہی میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سسٹم سے بڑا کوئی سوشل سسٹم نہیں ہو سکتا جس ملک کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ملک آپ کو ایک چھپ دیتا ہے اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے یہ آپ کو کھانے کے لیے پیسہ دیتا ہے یہ آپ کو ایک تحفظ دیتا ہے اور اس سے بڑی کون سی چرٹی ہوگی یہ ایک ملک ہے میں نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکل سے بڑا کوئی سوشل ورک ہو سکتا ہے جب اس کے اندر رائٹ لوگ ہوں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر بھی جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ سارے اس طریقے سے نہیں ہوتے جس طریقے سے ہونے چاہیے لیکن ایک جو ہے وہ حدود ہے کہ جو جب آپ کرپشن کرتے ہیں تو پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ کرپشن ضرور آپ کے ملک کو نقصان ضرور پہنچاتی ہے لیکن وہ آپ کے ملک کو ترقی کرنے سے روکتی نہیں ہے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ پانچ دس لوگ جی ضرور کارلٹ کو شامل کرنے تو اسلام علیکم علیکم اسلام جی آج کل جو پاکستان کے علاقے ہیں ان کے بارے میں میں بات کرنا چاہتی ہوں جے جے کریں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حکومت کی پستی سا حال دیکھیں کہ اپنی توجہ اٹھانے کے لیے انہوں نے دین کو تماشا بنا دیا ہے اور پھر اتنے اصاف اتنے ایسے موضوع کو چھیڑ کے یہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اب جب وہ لوگ سارے جمع ہو گئے اور ان کے اوپر عدالتوں نے جو کہا تو کیوں ہی اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے اب وہ ریاست کے لوگ ہیں پورا ملک جو اکٹھا ہو کے کھڑا ہو گیا تھا وہ ریاست ہی تھی ریاست جو ہے وہ لوگوں سے بنتی ہے اب اس آرمی نے اگر جا کر اس کا حل نکالا تو یہ ریاست کی ناکامی ہوگی یہ میڈیا کے جو لوگ ہیں یہ میڈیا پر بیٹھے ہوئے اتنی ان کی یہ پیسے کھا کھا کر یہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو ایک نئی ڈیریکشن دکھاتے ہیں ریاست کی ناکامی جو ریاست لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کیا محمد رسول اللہ اس ریاست سے کٹ دیا جائے اب محمد رسول اللہ کے سننام پر بنی ہے اس ریاست کا آت کہتے ہیں وہ ناکامی ہوگی جب آرمی والے آئے اور انہوں نے ایک آل نکالا تو وہ ریاست کی ناکامی ہوگی یہ کس قسم کا تقریہ کرتے ہیں بیٹھے بینہ آپ کا پوائنٹ آگیا ہے انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں اچھا آپ بات کر رہے تھے آپ مکمل کر لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے نکال کی ہے بات کی ہے اس پر آپ بات کرنے ہیں جی میں آپ کمپیٹ کر لیں دیکھیں بینہ نے بڑی اچھی بات کی دیکھیں اب صحافت میں اب وہ لوگ آگئے جن کو یقین مانے مطلب کا نہیں بتا صحافت کا کسی بہت بڑے صحافی ان سے پوچھا گیا صحافت کا مطلب کیا ہے انہوں نے کہا سچ لکھیں اب مجھے بتائیں آپ بھی ماشاءاللہ صحافی ہیں آپ کازمی صاحب مجھے بتائیں کون شخص ہے جو آپ نے ابھی پہلے بات کی کہ جس کے جو پیسے دے گا اس کی خبر آئے گی یا جو بھی کر سکتا ہے بیان سامنے کیمرے رکھ دیتے ہیں پانچ چھ پورے اب تو میں سمجھتا ہوں کہ برٹڈے پہ ایک وقت تھا میار تھا سٹینڈر تھا وہ لوگ انٹلیکچول لوگ تھے ان کی خبر آتی تھی یا ہمیں کچھ لکھتے تھے اب جس کی برٹڈے پارٹی اس پہ پورا دنیا کا میڈیا پہنچ جاتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کیوں اور اب دوسری بات میں آتا ہوں کہ صحافت سے آپ عبادت کر سکتے ہیں اگر آپ وہی لوگوں کو ایک ڈراما آپ تو ایک فلم چلتی ہے سب سے بڑا تو بی بی سی جھوٹا ترین چینل لیکن کوئی آواز نہیں اٹھاتا اور سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے ہمیں سچ اور جھوٹ کو علیدہ کرنا پڑے گا اور لوگوں کو یہ جو بھی کسی پروفیشن میں آتے ہیں اس سے انٹرویو کرائٹیری کوئی آر کسی کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے چاہے کوئی بی بی سی ہو یا کوئی بھی ہو ہم تو یہاں کسی کا نام نہیں لیتے ہیں لیکن آر کسی کا اپنا ہے یہ میری سنیں آر جگہ پر ایسے لوگ ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں گرے بھی ہوتے ہیں دیکھیں جب ہم پرابلم جو انڈر دا کارپٹ کریں گے تو پھر یہ معاملات حال نہ ہوں گے ہم یہاں پر آئے ہیں کچھ چیزیں ہم حاصل کریں لرن کریں اور کچھ پیغامات لوگوں کو دیں کوئی تجربہ جو ہے وہ ہم شیئر کریں جدو جہد کے بعد یہ حاصل ہوا ہے تو شیئر کرنے یہ آپ کو سب کوئی آئے ہیں لیکن یعنی یہ پرابلمز آر جگہ ہیں در کے آپ پر نام لینا یہ پرابلم ہے بہت بڑی صحافت آپ کوئی ایک ہی بندہ ہو تو اسے نام لے کر تو بندہ کہے نا ہر جگہ جب ہے تو پھر کس کس کام کرے ہر ایک بندہ یہی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو پرابلم یہاں سے ہی شکل ہوتی ہے جو یہ جو ختم نمویت کے اوپر جو ہے وہ بزدلانہ ضرب لگانے کی کوشش کی یہی ہے اس کے اندر وہی روئیے ہیں کہ شخصیات جو ہیں وہ نظام کے اوپر ہوئی ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھا بچہ ثابت کرنے کے لیے وہ کسی بھی ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ جو ایک جو پوائنٹ ہے جو میں نے اکثر پاکستان کے اندر پاکستان کے جو بڑے پرائم ٹی وی کے جو چینلز ہیں جو بڑے بڑے پروگرام ہیں جن کی فالونگ جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں ہیں ان کے اوپر میں نے پاکستان کے سب سے بڑے انکرز کو یہ بات کہتے ہیں سنی کہ جو ہے وہ جو اتجاج کا جو پاکستان کے اندر طریقہ کار ہے اس کے اوپر گفتگو میں نے سنی اور سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر اتجاج ریکارڈ کرانا ہے تو آپ جا کر پریڈ گراؤن میں بیٹھیں آپ جا کر کسی پارک میں بیٹھ جائیں فاطمہ جناب پارک میں بیٹھ جائیں کہیں پہ جا کر بیٹھ جائیں علمیہ یہ ہے کہ یہ ٹو وے سٹریٹ ہوتی ہے اور میں اپنا تھوڑا سا ایکسپریئنس آپ کو اس ملک کا شیئر کرتا ہوں کہ میں تقریباً دوزار سات آٹھ کے اندر جو ہے وہ ایک آٹھ یا نو کے اندر کسی کمپنی کے لیے یہاں پہ کام کرتا تھا اور اس کمپنی کے پاس ایک گورنمنٹ کا کنٹریکٹ تھا اور وہ کنٹریکٹ کینسل ہو گیا تقریباً اس سے ستر اسی لوگوں کی جو جابز ہیں وہ ختم ہو گئی اور ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں اپنا اتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے اور ہم نے وہ تقریباً ستر اسی میں سے بھی میرا خیال ہے کوئی تیس پین تیس لوگ تھے جنہوں نے وہ کچھ پلے کارز اٹھائے اور وہ گورنمنٹ کی آفیس کے باہر چلیں گے اپنا اتجاج ریکار کرانے کے لیے یقین جانئے میں اپنا پرسنل آپ کو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ ویڈن ون ٹو ٹو منٹس جو ان کے سیکیورٹی کے ریکار تھے وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے ہم نے ان کو اپنا مسئلہ بتایا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ کھڑے ہوئے اتجاج کریں میں یہ جو ہے اس کی ریپورٹ کرتا ہوں جو اس بیلڈنگ کے یہاں پر برمینگم کے اندر جو اس کے انچارج ہیں گورنمنٹ کے اچھا ایسے پھر بات کرتے ہیں کالر کو شامل کرتا ہوں پھر یہاں یاد رکھ رہا ہوں اسلام علیکم علیکم السلام جی میں سوری آپ کا ٹائم لے رہی ہیں دوبارہ جو ہمارے بھائی بات کر رہے ہیں کہ اتجاج کا طریقہ ہوتا ہے اگر یہاں پر تو ویلیو کرتے ہیں لوگوں کی بات کو اور ان کو ایمپورٹنس دیتے ہیں اگر وہاں لوگ اگر راستہ نہ بند کرتے تو وہ پارک میں جا کے یا کسی الادہ جگہ پہ دو سال بیٹھے رہتے ہیں تو یہ گورنمنٹ ان کی بات سنتی ہیں انیس دن تک ان کی بات نہیں سنی گئی تو یہ ان کی بات سنتے ہیں صحیح ہے میں اسی کو فالو کر رہا ہوں یہی میرا پوائنٹ ہے جو بہن نے کہا کہ دو میں وہی سے شروع کرتا ہوں کہ تقریباً چار سے پانچ منٹ کے اندر یہ گورنمنٹ کی جو بیلڈنگ تھی یہاں پر سیٹی سینٹر کے اندر ہے اس کے جو ہیٹ تھے وہ ہمارے پاس آئے یہ پچیس تیس لوگوں کے پاس پچیس تیس یا پینتیس لوگ میکسیمون کے پاس آئے انہوں نے ہماری ایک ایک بات سنی اور انہوں نے نوٹس بنائے ہمارے سامنے بیس سے پچیس منٹ وہ ہماری بات سنتے رہے انہوں نے سارے وہ نوٹس بتائیں اس کے بعد انہوں نے ہمیں یقین دیانی کی کہ یہ سارے نوٹس جو ہیں وہ میں جو سیکٹری آف سٹیٹ تھے یا جو بھی تھے ان کو میں یہ بیجوں گا آپ کا سارا پیغام آپ تک جائے گا ہماری جو مارا جو وجہ تھی جس وجہ سے ہم وہاں پر جا کر کھڑے ہوئے تھے اس چیز کو ایڈرس کیا گیا ہم ایک گھنٹہ دو گھنٹے وہاں پر کھڑے ہوئے وہاں پر ڈپریس ڈسپرس ہو گئے اس کے بعد اور تقریباً دو مہینے کے بعد ہماری جو تقریباً دو مہینے کی انہوں نے ہماری سیلویز ہمیں جیت دیں جو کہ ہمارا نوٹس پیریٹ تھا اور ہمیں قانون کے مطابق ڈیل کیا ہمیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پولیس کو بیجو ان کی چھترول کرو وارٹر کینن بیجو اور ان کی اوپر تشدد کرو یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا اس کے اُلٹ پاکستان کے اندر ہے جس طرح میں نے کہا دو مہینے تو کیا آپ دو سال کھڑے ہو جائیں ایک سڑکی اوپر بیٹھے رہے ہیں آپ کی مطلب جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں گنگے بہرے ان کو تو آپ بھول جائیں نا آپ اگر گجروں والا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو گجروں والا کا اس علاقے کا ایسے چو نہیں پوچھے گا اگر آپ جو ہے کسی جگہ کے اوپر ہیں آپ کی کوئی شناسائی نہیں ہے اس وقت تک کہ جب تک آپ جو ہے وہ جی ٹی روڈ بند نہ کریں جب تک آپ گاڑیاں نہ جلائیں جگ تب آپ لوگوں کے رستے نہ بند کریں اس وقت جا کر انتظامیات جو ہے وہ بادل نہ خواستہ ہاں پر پہنچے گی تو اس کو ڈیل کرنے کی آپ پتہ نہیں اس سے اتفاق کرتے ہیں یعنی ابھی بھی میرے پاس ہے ایک کالر کو لیتا ہوں تو میں بات کرتا ہوں کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام بھائی میں سوری آپ کا دوبارہ تائم لے رہی ہوں میرا ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا ہیلو جی جی سن رہے ہیں آپ دیکھیں کہ خیبر پختون خواہ میں ایک سکول پر حملہ ہوا اور کس طرح ان بیڑ اور بکریوں کی طرح ان بچوں کو کٹا گیا اس کے بعد وہاں کی حکومت کا کام تھا کہ یونیورسٹیوں کو اور سکولوں کو وہ صحیح طریقے سے سکیور کرتے اب جو کل پرسو جو دماغہ ہوا ہے خیبر پختون خواہ میں اور یونیورسٹی میں صرف ایک سکیورٹی گار تھا اس کو بلکل اس کی ایشو کے اوپر بات ہی نہیں کہی گے اتنی قیمتی جانے اور صرف ایک سکیورٹی گار تھا کیا اس کو سکیور کرنا ان کا فرض نہیں بزار ہے یا کمزوریاں تو ہیں ایسے کرنا چاہیے بہت ٹھیک اس کو اوپر میں ویری کوئک لی کمنٹ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ جو ہے وہ دس دہشت گر جو ہیں جب یہاں پر اسیریے میں آ جائیں سپارک ہل کے اندر آ جائیں تو سپارک ہل کے اندر اگر تیس یا بیس یا چالیس سکول ہیں تو یا کوئی گھر ہے کیونکہ دہشت گھر تو کہیں پہ بھی جا سکتا اس کا تو مقصد یہ ہے کہ دہشت پہ لانا ہے تو وہ جو ہے وہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے کسی بھی ملک کے لیے اب امریکہ کے اندر دیکھ لیں شوٹنگز ہو جاتی ہیں سب سے بنیادی چیز یہ ہے نہیں سب سے بنیادی میں اس کو مقبل کر دوں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ انٹیلیجنس کے ذریعے اور جو آپ اپنے بارڈرز کو سکیور کرتے ہیں جس کے اوپر پاک فوج نے ابھی بہت بڑا ایک آپریشن جو ہے وہ بارڈر جو سیل کریں افغانستان کے ساتھ وہ جو کام کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ناسور کو آہستہ آہستہ ہی ہتم ہوگا ابھی میری بہن نے یہ ہم پر بات کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ایک آدمی اس بات کے اوپر امادہ ہو جائے کہ اس نے اپنی جان دینی ہے اس بات کے اوپر اگر وہ امادہ ہو جائے تو اس سے خطرناک اتیار دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کسی کے ساتھ چاہ سکتے ہیں اچھا یہ اس پر امادہ ہوتا ہے بات صاحب یہ ایک چیز پوچھتا ہوں جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک بندہ تیار ہو جاتا ہے اپنی جان دینے کے لیے وہ بھی کسی نہ کسی لالچ کے لیے تیار ہوتا ہے چاہے وہ ان کو اگر کسی نے بتایا کہ آپ کو جنت ملے گی یہ کام کریں تو وہ کس نے بتایا کسی نہ کسی مفتی نہیں تو کسی نے مولوی نہیں تو بتایا اداو سے تربیت کی ہوگی جہاں ہماری تربیت اچھی کرتے ہیں مولوی وہاں یہ بھی ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان لوگوں کے ذہن تیار کرتے ہیں وہ بچے ہیں تقریباً بیس پچیس کے درمیان ہی ہوتے ہیں یا پندرہ سے بیس پچیس کے درمیان ہوتے ہیں جو بم بلاسٹ کرتے ہیں اپنے جسم کے ساتھ بند کر تو ان کو جس طرح تیار کیا جاتا ہے یا اپنے کیا ہمارے یہی بی ایویر رہیں گے کہ ہم لوگوں کو اس طرح اموشنلی تیار کر کے ان کو کہیں جی آپ فوری دوگا جنت پہنچ جائیں گے یہ کام کریں تو کیا کہیں گے اس پر میں تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں پھر میں آپ کا جواب بھی دوں گا یہ کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم 2017 میں بلکہ اٹھارہ آباد چکا ہے یہ کہاں کی ہے کہ ہم کہیں جی ایک بم بلاسٹ آجے گا تو ہم کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہماری سیکیورٹی جنسییں ویک ہیں اس لیے یہ پرابلمز ہوتی ہیں جب تک ہم اپنے میں آج سے پانچ سال سے ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں ایک عام شخص جس کو نہ تو میں فوج میں ہوں نہ میں پولیس میں ہوں مجھ سے بے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پولیس اور فوج کو مجھ سے دس گناہ یا ہنڈرڈ پر ٹائم فورڈ تنک کرنی چاہیے فوج کی ساری ٹریننگ امریکہ میں ہوتی ہے کسی بھی شہر میں جا کے اور بم بلاسٹ کرنا یہ باہر سے اور یہ جو اندر کے لوگ باہر سے باہر سے لوگ اندر آجاتے ہیں یہ ان کو چاہیے کہ یہ پلیننگ کرنی اس کو روکتام کرنے کے لیے اگر آپ اپنی فوج کو کہتے ہیں کہ ہم we are the best military in the world تو آپ کو پروف کرنا چاہیے ایک نہیں دو نہیں کچھ بیسیوں بار جو بھی آتا ہے بم بلاسٹ کر کے چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں اس پہ سوال اٹھانا چاہیے ہمیں اور کہنا چاہیے بھی جو سیکیورٹی ایجنسی اپنے ملک کی سردوں کی حفاظت نہیں کر سکتی وہ جنگ کیا لڑے گی خاک لڑے گی دوسرا میں آپ کی آپ نے جب کہا کہ مولوی ہی تیار کرتے ہیں بالکل بڑا اس میں is it 5% and 2% بڑے ہی وہ بھی بڑی پلاننگ انہوں نے کیونکہ جو لوگ اس طرح کا پیسے لے کر کام کرتے ہیں اس میں وہ بڑا ایک تھوڑا عمل ہے ان کا ہے ضرور لیکن بڑا تھوڑا اگر ہم اس کو ہی ٹیکل کا اپنی پہلے تسردوں کو جتنے بھی دہشت گرد پکڑے گئے ہیں نہ تو انہیں نماز آتی تھی نہ اب امریکہ نے ایک مسلمان ہو گئی صحافی اس نے جب کہا کہ انہوں نے کیوئی چیزیں دیکھیں جب اس نے جا کے اس نے کہا تھی یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے یہ تو کوئی اور دھماکے کر رہے ہیں تو اب تو ہمیں میڈیا کا دور ہے ہمیں کچھ لرن کرنا چاہیے اور لوگوں کو حقائق بتانے چاہیے یہ بارڈر سیل کریں میں نے آج سے دس بلکہ پانچ سال پہلے یہ ریکارڈنگ میرے پاس مجود ہے میں نے کہا یار یہ کہاں کا دور ہے کہ آپ ایک بندہ آتا ہے وہ پورے ملک کو لاکر چلا جاتا ہے کیا ہم سوئے ہوئے ہماری ایجنسییں سوئی نہیں ہیں اتنی انہیں انہیں بارڈر سیل کر دوسرا جو ہے چیک انڈ بیلنس آپ کرکلم دیکھیں آپ اپنا جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے بڑا ایزی ہے مدرسوں میں آپ چیک کر رہے کہ تعلیم کا میار کیا ہے اب معذرت کے ساتھ ہر جو چیف منسٹر پرائم منسٹر آ کے کہتے ہیں یہاں آتا ہے اب یہاں سے ہم نے افادر باد ایس ایم ایشرف ایڈوکیٹ چارٹر اکاؤنٹر اور ان ایل ایل بی تھے میرے پاس ان کی بکیں موجود ہیں ایک چارٹر اکاؤنٹر یہاں کے نوجوان نے جب وہ بکیں دیکھی کہتے ہیں یہی سٹینڈر ہمیں یہاں پڑھایا گیا ہے تو پوائنٹ آم میکنگ کہ آپ پاکستان کو اتنا بیک ورڈ نہ سمجھیں اس وقت میرے ڈیڈ نے وہی سٹینڈر جو اب تک یہ گورے پڑھا رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں لوگ اکاؤنٹر بنے تو جب تک آپ چیک ان بیلنس ان کو نہیں کریں گے دہشت گردوں کو اپنی سرہ دیں بھئی آپ کے نیکس ٹور یہاں پہ جب بھی آپ کسی پہ شک پڑھتا ہے آپ کے تھم سپرنٹ لیتے ہیں لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اقدام کریں یہ فوج جو ہے ایک لاس میں پوائنٹ دے دوں فوج اور پولیس کو اکٹھے ایک ایج پہ کام کرنا ہوگا پولیس کی ٹریننگ کرنی ہوگی اور فوج کو بھی ٹرین کرنا ہوگا اور انہیں یہ ذمہ داری قبول کرنا پڑے گی اگر وہ آپ نے آپ کو کہتی ہے we are the best military in the world تو he should play کہ اس کو اپنا پارٹ ادا کرنا پڑے گا اور اس پہ question آپ کو کرنے چاہیے زائد صاحب کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو اس پر close کریں یہ بتائیں کہ یہ ہم کیا طریقہ اختیار کریں کہ آپ نے we are we are کو بہتر کریں ہم یہاں برطانیہ میں رہے رہے ہیں اور یہاں سے پوری دنیا میں ہماری آواز جاتی ہے تو ہم اگر اپنے اہرویوں کو بہتر کریں ایک جہاں سے تو یہ پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے آپ نے پاکستان میں یا اپنی جو community یہاں پاکستانی رہتی ہے اگر وہ ہی بہتر ہو جائے تو کافی changing آسکتے ہیں کیا کہیں گے میرے خیال میں انصاف کریں انصاف کریں خود اپنے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی دیکھیں ایک جو یہاں پہ ذکر ہوا انصاف کریں یا عدل کریں دونوں ایک ایک کی بات ہے نہیں مختلف ہیں تھوڑا عدل بھی کریں انصاف بھی کریں میرے نزدیک تو دونوں جو ہے وہ برابر ہیں عدل بھی کریں انصاف بھی کریں لیکن دیکھیں ایک stereotype نہ کریں اب یہ ایک گندہ انڈا جو ہوتا ہے نا وہ اس کا مقدر بن ہونا چاہیے لیکن جو ہزاروں لاکھوں انڈے نا وہ صبح بریک فاسٹ کے اوپر لوگ استعمال کرتے ہیں اب پاکستان کے اندر مدرسو کے اندر جو ہیں وہ لاکھوں طلب علم ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ اتنی پاکستانی نہیں ہے جتنے میں اور آپ ہیں یا کوئی اور لاہور میں یا کراچی میں کسی صاحب بے توفیق کے رانے میں کوئی بچہ آگر پیدا ہوا ہے اس بچوں کو جو لاکھوں بچے مدرسو کے اندر ہیں جو سوکھی روٹی کھاتے ہوئے بچے خود ویڈیوز میں نے دکھی ہیں سوکھی روٹی پانی کے ساتھ چار دن پرانی ریسٹورنٹ سے گھٹھی کی ہوئی کیا ان لوگوں کے اوپر پاکستان کے جو وسائل ان کا حق نہیں ہے ان لوگوں کو ان کے حقوق دیں تب ہی آپ جب کسی کو اس کا جائز حق دیں گے اس کی بنیادی ضروریات پوری کریں گے تو آپ اسے ایک اچھے شہری ہونے کی ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ جناب میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ آپ کو بیک ٹو بیسک آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو کول ہیں اس پر عمل کرنا ہوگا سمپل آپ قرآن کی سٹڈی ٹرانسلیشن کے ساتھ کریں قرآن ہیومینٹی جتنا درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کسی بھی لیڈر نے کسی گورے نے نہیں دیا اور نہ ہی کسی نے کیا وہی بات آتی ہے جب تک آپ عمل نہیں کریں گے تب تک آپ معاشرے کو بہتر نہیں اور جتنا نالج آپ کو اسلام کا ہوگا اتنا آپ کو اس سے زیادہ پسند کریں گے تو یہی ہے کہ عمل کریں زائد پرویز صاحب آپ کا اور عرفان باٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور ہمارا جو ٹاپک تھا اس پر بات کی ہے ہمارے ساتھ کالرس جو شامل تھے ان کا بھی شکر اگزار ہوں کہ آپ نے بھی بات کی ہے اور ٹاپک کے مطابق کی ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے ایشو کو لیں اپنے پبلک رائٹس میں تاکہ آپ لوگوں کو بھی حویر ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسے آگے چلنا ہے اور کیونکہ آج کل یہ پاکستان میں جو درناو ہوا ہے اس سے بھی جو سبق ہمیں ملا ہے فرس کیا جو باتیں سننی پڑ رہی ہیں جو بھی کمیابیجز کو بھی ملی یا جو بھی ٹاپک ہوا اس کو ہم نہیں ڈسکاس کرتے لیکن وہاں بی ایویر کو جو دیکھا گیا ہے مختلف بندوں کو تو اس سے بھی یہ ٹاپک ڈسکاس ہو رہے ہیں ہر جگہ میڈیا بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے بہت جگہوں پر اگر کہیں کوئی غلط فہمی ہے کسی کو یا غلط ہو رہا ہے تو وہ پھر ان لوگوں کا اپنا بی ایویر ہے کہ وہ کیسے کر رہے ہیں لیکن ہم اگر کیمرے کے سامنے بیٹھتے ہیں یا سٹیج پر بیٹھتے ہیں یا کہیں بھی ہمیں موقع ملتا ہے کہ دس بارہ بندوں کو سمجھانے کا تو اگر ہم اپنا حق کا ادا نہیں کرتے تو اس کا جواب کہاں ہتے نہ پڑے گا ہم نے ساری زندگی زندہ نہیں رہنا یہاں اپنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی خاطر اپنی زبان کو غلط اگر ہمیں استعمال کر رہے ہیں تو اس کا جواب آگے لازمی دینا پڑے گا اور اس کا جو بندے جس کے ذمہ داری ہے کہ اس کے ذمہ کچھ لوگ ہیں اور وہ لیڈر ہے تو اسی حساب سے اس کو اپنا حساب دینا پڑے گا اس کا خیار رکھیں اور بات کریں سوچ سمجھ کر اور ایسی بات کریں کہ آپ کے موز سے نکلی ہوئے الفاظ کسی کی دلازاری نہ کریں تو اگر اس سوچ پر چلیں گے تو کمیابی آپ کے قدم چومے گی تو ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ زندگی رہی صحت رہی تو نیکسٹ ویک موضوع نئے میمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ